گوالرزلے کے بڑی اکبائی میں زمین بیواد میں ہتیا کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں آروپیوں نے پہلے یوبک کو شراب پلائی اور پھر بندھک بنا کر جم کر مار پٹ کی گئی گم پھر روپ سے گھائل کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی فیلال پولیس نے ماملہ درج کر جات شروع کر دی ہے دراصل ماملہ گوالرزلے کے ڈبرا تھا ناکشیتر کے بڑی اکبائی گاؤں کا ہے جہاں رامہیت جاتو کو دبنگ نریندر تومر اور اس کے ساتھ ہیوں نے اپنے گھر بھلایا جہاں پہلے تو سبھی لوگوں نے شراب پیا اور اسی دوران زمین بیواد کو لے کر رامہیت جاتو کو بندھک بنایا اور پھر اس کے ساتھ چم کر مار پٹ کی گئی گم پھر روپ سے گھائل رامہیت جاتو کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی مرتک کے بھائی رام بابو نے بتایا کہ مرتک کی ڈھائی بیگھا زمین تھی بنجام دیا گیا وہی موقع بر پہنچے پولیس نے ماملہ درس کر جات شروع کر دی ہے کیا نام ہے آپ کو آپ مرتک کی کوئل ہے میرے نام رام بابو میں اس کا چھوڑا بھائی ہوں ہمارا جمین کا کیس چرہ تھا بہت دنوں سے تو ایک بار اور اس نے بندھک لے کے آیا تھا بھائی کو مارنے کے لیے تو بہت دنوں نے کیس چند تر آجائی نہیں تھا اور اس نے جمین جو تر نہیں تھی وہ ہی قوضہ کر رہا ہے جمین سے بھائی کو مار دیا سوہی رہے بھائی نے ستھانے سے پہن آیا تھا بھائی نے میرے سے کہا بیٹے میرے کو دو تین لوگوں نے مارا چاہمان میں بھائی نے اور اس کے دونوں لڑکوں نے اور ایک جنا اور ہے وہ لے گھر لے جا کریں مار پیٹی کیا بہت جانس نے میرے کو گھر میں لگے کچھوڑ کے نہیں تو مار دونوں لڑکے اور اس کا بھائی وہ ایک آدمی اور تھا اس کے ساتھ میں بڑی جوالا تینوں لوگوں نے بہت مارا ہے اور یہ وہ تھانے سے آیا تھا تو میں نے آل دوارا پھول لگا تھا تو میں اس سے بہت بھائی تو اس کے بعد میں پھر میں تو ہاں سے دیر میں آ پایا تھا پھر میرے کو بھائی نہیں مل پایا تینوں کے نام کیا ہے وہ تو مرکا نام کیا ہے بلویر تو مارا ساپ اور تو مارا اور اس کے دونوں لڑکے ہیں میچو ہمارے بھائی کے نام دیرامی ہاں چھوڑ نہیں رہے نہیں آج پراتا بڑی اکبائی گاؤں کے پوروہ میں رامیت جاتاو کو گاؤں کے ہی بلویر تومر اس کے لڑکے میں مارپیڈ کر دی تھی جس پر سو نمبر کی سوچنا پر اس کو گاؤں سے لے کے آئے تھے اکت فریادی رامیت کی ریپورٹ پر 323-245-6 سٹی ایسٹی ایسٹی ایٹ کا ماملہ قائم کیا گیا تھا چونکہ اس کے پاؤں میں چھوٹ تھی سادھرن چھوٹ دکھ رہی تھی ڈاکٹر سے ایم ایل سی کر آ کر پاؤں کے ایک سرے کے لیے سیبل ہسپٹل ڈبرا روانہ کیا گیا تھا یہاں علاج کے دوران اس کی بستو ہو گئی ان کا کوئی جمین سمبندی ایک پرانا ماملہ چل رہا ہے اور اس جاتاو پروار سے کیا بیباد ہے ابھی اس کے کو پتہ کی جا رہا ہے پولیس تو سب سے پہلے پولیس پہنچی پولیس ہی لے کے آئی پرجن کوئی نہیں آیا آخری تک ایف آئی آر تک کوئی پرجن نہیں آئے گھر کے سب سے سمبھاگی ہیڈ امران خان کریب ہو موسیقی